بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنز ایون جوب انفرمیشن پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہاں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نئی آنے والی جوب اپ ڈیٹ اور اس سے متعلق تمام تر انفرمیشن آپ تک ایون جوب انفرمیشن کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس سیلیکشن پروسس کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹس آپ کو ایون جوب انفرمیشن پر سے ملتی رہی ہیں جس میں آپ کی لسٹ جو کہ ابھی تک شیئر کی جاری ہیں فیز ون کی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا فردر جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کا مکمل پروسس تمام تر انفرمیشن مکمل ڈیٹیل آپ کو گائیڈ لائنز وغیرہ یہاں سے ملتی رہیں گی میری آج کی ویڈیو انٹریویو سیشن کے حوالے سے ہے انٹریویو کے دو سیشن میرے چینل پر سے شیئر کیا جا چکے ہیں یہ انٹریویو کے تھرڈ سیشن کی ویڈیو ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے جو کہ ایمپورٹنٹ کوئنشن سے متعلق ہے جو کہ انٹریویو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ ہے میں دیئر فرنس میں نے کافی سارا سرچ کی ہے اور سابقہ انٹریویو جو ہوں ہیں اس حوالے سے بھی اور فورسز میں جو انٹریویوز لیے گئے ہیں اب تک اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کافی ہی ایمپورٹنٹ سوالات ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ کوئیسٹن جو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کروں گا وہ آپ سے سکپ نہ ہو جائے تو دیئر فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکون بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جاب اپ ڈیٹ یا اسی طرح کی انفرمیشن یا نیکسٹ سیشن اور اس سے متعلق تمام طرح انفرمیشن بھی آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو دیئر فرنس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ان سوالات میں سے انٹریوز میں بھی کافی سارے سوالات پوچھے گئے ہیں اور فورسز جو پوائنٹ آف یو کے لیہ سے اہم سوالات ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں سوالات کا آغاز کروں گا مکمل توجہ سے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ اس میں موجود اہم انفرمیشن آپ کے لیے بلکل فائدہ من ثابت ہو سکے دیئر فرنس سوال نمبر ون ہے کہ پنجاب پولیس کے موجودہ آئی جی کا کیا نام ہے تو بتاتا چلوں کہ راو سردار پنجاب پولیس کے نئے آئی جی ہیں اور راو سردار نے آٹھ سپتمبر دوزار اکیس کو اپنا عہدہ سمالا تھا ایزا انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس اور انہوں نے کس کو ریپلیس کیا تھا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں انہوں نے ریپلیس کیا تھا انعام غنی کو انعام غنی جو کہ انسپیکٹر جنرل بنے تھے موٹروے پولیس کے اور موٹروے پولیس کے جو موجودہ انسپیکٹر جنرل ہیں وہ خالد محمود ہیں جو کہ پہلے ایڈیشنل آئی جی تھے اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے تو آپ کو یہ تمام تر انفارمیشن پتا ہونے چاہیے نیکسٹ کوئیسن کی طرف چلتے ہیں کہ محکمہ پولیس کو کون سی وزارت کنٹرول کرتی ہے امپورٹنٹ کوئیسن ہے وزارت داخلہ محکمہ پولیس کو کنٹرول کرتی ہے اور اگر وہ پوچھتے ہیں کہ جی وزارت داخلہ کے جو نئے وزیر ہیں اس کا نام بتائیں تو آپ نے بتا دینا ہے کہ رانا سناؤلہ پاکستان کے انتالیس میں وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے آفیس کب سنبھالا انیس اپریل دوزار بائس کو انہوں نے آفیس جوائن کیا ایدہ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان اس کے بعد نمبر تین پہ ایف آئی آر سے کیا بنتا ہے یعنی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر سے کیا مراد ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے فسٹ انفارمیشن ریپورٹ ایف مطمین فسٹ آئی فار انفارمیشن آر فار ریپورٹ فسٹ انفارمیشن ریپورٹ اس کے بعد جو ہے نمبر فور کی طرف چلتے ہیں ایس ایچ او سے کیا بنتا ہے یا ایس ایچ او کس چیز کا مخفف ہے ایک لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سچا شیئر کیا تھا سٹیشن ہاؤس ان چارج جو ہوتا ہے ایس ایچ او سٹیشن ہاؤس ان چارج یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سٹیشن ہاؤس افیسر ایس ایچ او سے ٹھیک ہے مقصر تفصیل اس کی کیا ہے پلیس ڈپارٹمنٹ کے تمام عودے دارائیں اور ان کے مخفف آپ نے یاد کر لینے ہیں یعنی کہ آئی جی ہے انسپیکٹر جرنل آف پولیس ہے ایس ایچ او سٹیشن ہاؤس افیسر ہے ای ایس ای ای اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے اور اسی طرح سے تمام تر جو ہے ای ای ایس پی اسسٹنٹ سپریڈنٹنٹ پولیس یہ تمام تر رینکس ان کے آپ نے یاد کر لینے ہیں نمبر پانچ پہ ایمپارٹنٹ کوئیسٹن ہے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے تو ڈیئر فرنڈز آپ کو پتا ہوں جی ہے قومی کھیل ہاکی ہے اس سے ریلیٹڈ پاکستان کی قومی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے پاکستان کا قومی پرندہ چاکور ہے پاکستان کا قومی مشروب گنے کا جوس ہے پاکستان کی قومی مسجد فیصل مسجد ہے پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے پاکستان کا قومی پل عام ہے یہ ایمپارٹنٹ چیزیں ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئیسٹن نمبر چھے ہے غسل کے کتنے فرائز ہیں اسلامی کوئیسٹن ہے اور صفائی کے لحاظ سے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اس حوالے سے بھی یہ کافی ایمپارٹنٹ سوال ہے کہ غسل کے طریقے جس کو غسل کے فرائز نہیں آتے تو وہ اپنی پاکستان کی کا کس طرح خیال رکھ سکتا ہے تو اگر وہ پوچھتے ہیں غسل کے کتنے فرائز ہیں تو آپ نے تسلی سے کنفیڈنس کے جواب دے دینا ہے کہ غسل کے تین فرائز ہیں کون سے نمبر ون پہ اگر ایکسپلین کرلوں تو آپ کو سمجھ آجائے گی امید ہے کہ کھلی کرنا یعنی کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ گلے تک یہ پانی لے کے جانا ہے غرارے بغیرہ کرنا یہ اس کو کھلی کرنا بھی کہتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالنا اگر وہ پوچھے کتنا تو آپ کہیں گے نرم ہڈی تک ناک کی جو نرم ہڈی ہے جو وہاں تک پانی لے کر جانا اور سارے جسم پر پانی اس طرح سے بہانا کہ جسم کا بال برابر بھی کوئی حصہ خوشک نہ رہے اس کے بعد نمبر سیون کی بات کرتے ہیں وضو کے کتنے فرائز ہیں امپورٹنٹ اسلامی قویسچن نمبر چار اس کے جو ہیں فرائز چار ہیں اس وضو کے فرائز چار ہیں کون کون سے ہیں چہرہ دھونا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور سر کا مسہ کرنا پاؤں کو ٹکھنوں تک دھونا یہ فرائز ہیں باقی ساری اس کی سرنتیں ہیں جو بھی آپ وضو کے دوران کرتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے ڈیر فرینڈ سات لاکھ چینوے ہزار چینوے مربع گلومیٹر ایم سکیئر پنجاب کا رقبہ ہے دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس مربع گلومیٹر سندھ کا رقبہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ مربع گلومیٹر خیبر پختونخہ کا رقبہ ہے ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتالیس مربع گلومیٹر اور اسی طرح سے بلوچستان کا رقبہ ہے تین لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو نوے مربع گلومیٹر ٹھیک ہے ڈیر فرینڈز یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں اور سوال نمبر نو پاکستان کے پہلے آرمی چیف کا نام کیا ہے جنرل ٹکہ خان کا پاکستان آرمی کے پہلے آرمی چیف تھے اور جنرل ٹکہ خان نے تین مارچ انیس سو بہتر سے ایک مارچ انیس سو چھتر تک بطور آرمی چیف پاکستان اپنی خدمات سرم جام دی تھی پاکستان میں آرمی چیف کا عوضہ انیس سو بہتر میں موطارف کرا گیا تھا اور انیس سو بہتر میں ہی یہ پہلے آرمی چیف بن گئے تھے پنجاب پولیس کے پہلے آئی جی کا نام کیا ہے اسی طرح سے خان قربان علی خان جو ہے یہ پنجاب پولیس کے پہلے آئی جی تھے خان قربان علی خان نے انیس سو سنتالیس سے لے کر یعنی کہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فیوٹی ٹو یعنی کہ انیس سو باون تک ایزا انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس اپنی خدمات سر انجام دیں یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے جو خاصصی طور پر جو کرنڈیٹس کربان جو ہے نا پولیس لائن لاہور میں انٹرویو دے رہے ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا لاہور میں جتنے بھی کرنڈیٹس انٹرویو دے رہے ہیں وہ ان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں امپورٹنٹ کوئیشن ہے اس کے بعد سوال نمبر گیارہ ہے کارگل کا واقعہ کب پیش آیا تھا نائنٹین نائنٹین نائن کو پیش آیا تھا مشرف دور تھا کارگل کا واقعہ مای 1999 میں پیش آیا اس وقت چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرمیز مشرف تھے اس کے علاوہ کارگل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے بھارت کا کبھی سارا ایریا کور کر لیا تھا لیکن پاکستان آرمی کو واپس بلا لیا تھا اس لیے جو ایریا ان کا ہم نے حاصل کر لیا تھا وہ پھر ان کو واپس دینا پڑا نمبر بارہ پہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کا کیا نام ہے تو ڈیئر فرنڈ ڈاکٹر شمشاد اختر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر ہیں اور مختصر تفصیل کی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجودہ گورنر جو ہیں وہ رضا باقر ہیں آپ یہاں پر دیکھ لیں اور اس کے بعد نیکسٹ کوئیشن ہے پاکستان کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اسلام آباد ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں پہلا پاکستان کا دارالحکومت کون سا تھا تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارا دارالحکومت کراچی تھا چودہ آگست انیس سو سٹھ سٹھ کو اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کو نہیں بھولنا اسے بار نمبر چودہ پہ ہے پنجاب کی دارالحکومت کا کیا نام ہے پنجاب کی دارالحکومت کا نام لاہور ہے سندھ کا کیپیٹل کراچی ہے کیپی کی کیپیٹل کو پشاور کہتے ہیں بلوچستان کی کیپیٹل کو کوئٹا کہتے ہیں یعنی کہ تمام تر جو صوبہ جات ہے ان کا بھی ایک کیپیٹل ہوتا ہے یعنی کہ سب کیپیٹل ہم جسے کہہ سکتے ہیں سندھ کا کیپیٹل کراچی کیپی پشاور بلوچستان کوئٹا یہ آپ نے یاد کر لینا ہے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد جو ہے نمبر پندرہ پر کشمیریوں پر جو کرفیو لگایا گیا تھا وہ کس تاریخ کو لگایا گیا پانچ آگاست 2019 سے کشمیریوں پر کرفیو لگا ہوا ہے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے اس کرفیو لگانے کی بنیادی وجہ آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ تھا جس کے خاتمے سے کشمیریوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ اپنی کسراتے رہے دائیں ہندگی کو جو ہے نا اجازت دیتے ہیں اور کوئی بھی جو ہے نا جب اکثریت ہو کہیں پر تو وہ اپنی حکومت وہاں پر قائم کر سکتی ہے اس چیز کے خاتمے کے لیے انہوں نے کشمیریوں پر کرفیو لگایا اور اپنی ہندو بسیاں کشمیر میں آباد کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک آباد کر رہے ہیں وہ تاکہ میجورٹی آف ہندو اسم وہاں پر بہت زیادہ ہو جائے اور نمبر 16 پر بات کرتے ہیں پاکستان ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز جن کے آج کل انٹریوز وغیرہ بھی چل رہے ہیں فینل پروسس میں ہیں میڈیکلز وغیرہ ان کی ہیں اے ایس ایف اور انگری نائی سیٹس بھی آ چکی ہیں اے ایس ایف کے سربراہ کا کیا نام ہے یہ بھی فورس ہے ہماری تو ان سے بھی سوالات آپ سے پوچھ رکھتے ہیں پاکستان ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے سربراہ کا نام میجر جرنل عابد لطیب خان ہے ڈیئر فرنڈ میجر جرنل عابد لطیب خان نے کب چارج لیا یہ اٹھارویں ایک بات جات رکھے گا ایٹینٹھ ڈی جی آف اے ایس ایف ہیں یعنی کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اٹھارویں جو ہے نا یہ ڈریکٹر جرنل ہیں اور انہوں نے آفیس کب سمالا جون دوہ دار اکیس کو انہوں نے آفیس جوائن کیا سوال نمبر سترہ ہے پنجاب کی کتنی ڈیویجنز ہیں اس کی ڈیویجن نو ہیں پنجاب کی ازلا کی تدات کتنی 36 ہے ڈیویجنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا مکمل تفصیل کے ساتھ اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ سب سے بڑی جو ڈیویجن ہے وہ گجرہ والا ڈیویجن ہے اس میں پانچ جو ہے نا ازلا اس میں شامل ہیں اور جو سب سے چھوٹی ڈیویجن ہے وہ سہیوال ڈیویجن ہے اس میں تین ازلا شامل ہیں وہ آپ سیشن نمبر ٹو میں سے دیکھ سکتے ہیں ایپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد سوال نمبر ایٹین ہے کہ پنجاب کے موجودہ گورنر کون ہے تو ڈیئر فرنڈ بلیگو رحمان پنجاب کے موجودہ گورنر ہیں اور بلیگو رحمان نے تیس مائی دوہزار بائیس کو اپنا عہدہ سمالا ہے سوال نمبر نائنٹین ہے کینڈیڈیٹ سے اسلامی پوائنٹ آویو سے بھی کوئسٹن پوچھ سکتے ہیں کہ دعا کانوت سنائے دعا کانوت سنائے یا ویتر میں پڑی جانے والی دعا سنائے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو کینڈیڈیٹس اس دعا کو یاد کر کے جائیں گے اور ساتھ میں وہ نماز جنازہ کی دعا بھی پوچھ سکتے ہیں تو نماز جنازہ کی دعا بھی آپ نے یاد کر کے جانی ہیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ کوئسٹنز تھے جن کا یاد کر کے جانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اب میں بات کرتا ہوں مڈل انٹرویو کے نوٹس کی کافی ایمپورٹنٹ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انٹرویو کے پوائنٹ آف یو سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیریئر کی انفارمیشن سے ہی آپ کو بریفنگ سٹارٹ کرتا ہے کہ کیریئر کیا ہے کیریئر کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے عملی کام کاغذی کام اس کے بعد جو ہے نا تمام تر اس میں انفارمیشن ہے آپ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ آپ کی انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو بریف یہاں پر گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا رویہ آپ کی طبیعت آپ کی سبات آپ کا غصہ آدات آداب اور تمام تر جو ہے وہ انفارمیشن یہاں پر موجود ہے جو بھی کائن ڈیٹ سے کوئسٹن آگے پوچھ سکتے ہیں انٹرویو پینل کی طرف سے پوچھے جادے والے کوئسٹنز کے لحاظ سے یہ کافی ہی ایمپورٹنٹ جو ہے نوٹس ہیں جو سپیشلی پولیس فورسز کے انٹرویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں اور آپ لوگ کے لئے ہیں آپ نے ان کو مکمل طور پر ایک بار ریڈ کر کے جانا ہے جو کوئسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے ان کو لازمی یاد کر کے جانا ہے اور آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوئسٹنز کو بھی یاد کر کے جانا ہے کافی فیارے کوئسٹنز ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم اگر ایک کوئسٹن کو سمجھنا آئے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ بزیرہ کمنٹ سیکشن ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فرسٹ جو ہے نا پریورٹی میں ریسپونس ملے گا اس کے بعد جہاں پر دیکھ لیں انٹرویو کے دن آپ نے کس طرح سے جانا ہے یہ تمام طرح ڈیٹیل سٹیپ پہ سٹیپ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریڈ کر لیجئے گا انٹرویو کے دوران آپ نے کیا نہیں کرنا یہ بھی ریٹل معلومات ہیں جس طرح کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مارڈل انٹرویو ہے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فیدہ ماند ہوگا یہ تمام طرح جو ہے نا پوائنٹس آپ نے ریڈ کر لینے ہیں اور اہم ہدایات بھی آپ نے یہاں پر ریڈ کر لینے ہیں اور جو مارڈل انٹرویو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کانڈیٹس سے پوچھ جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کانڈیٹس کس طرح سے دیں گے اس طرح ایک مارڈل انٹرویو پراپرلی آپ کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں بہت ہی زیادہ انفارمیشن ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں پولیس نظام کی آپ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ڈسٹریکس پولیس میں کتنی رینجز کام کر رہی ہیں اور کیپیٹر سٹی پولیس کس زلہ میں کام کر رہی ہے لاہور میں کر رہی ہے اس کے بعد زلہ ننکانہ صاحب کس پولیس رینجز میں ہے تو آپ اس جہاں سے اپنی پولیس رینجز بھی دیکھ لیجئے گا تو تمام تر آپ کے لئے فائدہ مند انفارمیشن ہے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ نے انٹرویو کی پراپر تیاری کر کے جانی ہے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو جو بھی آپ کو کائیڈ لائنز دی گئی ہیں جو بھی کوئیسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں آپ ان پر عمل کرتے ہیں نوٹس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جیسے ہی ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود اس کے لنک پر کلک کریں گے تو آپ میرے گوگل ڈرائیو میں آ جائیں گے یہاں پر یہ نوٹس آویلیبل ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا پرنٹ نکال لیجئے گا اور لازمی آپ نے اپنے انٹرویو سے پہلے ان کو پریپیئر کر کے جانا ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں اور آپ نے ان کو ایک بار لازمی ریڈ کر کے جانا ہے اگر آپ کمیاب ہونا جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ فیوچر میں اسی طرح سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور امپورٹنٹ انفارمیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی جاب اپ ڈیٹ اور اسی طرح کی امپورٹنٹ جابز کے پوائنٹ آو ڈیو سے انفارمیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی جاب اپ ڈیٹ تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں